ہاں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم رحمت اللہ علیکم سلام آج کیا پوچھنے آپ نے آپ جا ٹاپک آپ بھی بتا رہے تھے کہ ذرا پردیس کی زندگی کے بارے میں بات چیت کریں گے اچھا ہاں پچھلی ویڈیو میں تو ہم نے بات کی تھی نا کہ جب پردیسی اپنے گھار میں آ جاتا ہے پردیس کو چھوڑ کے جی جی بہت سنسٹیٹی تو آج بات کرتے ہیں پردیسی کے بارے میں کہ اس کی وہاں کی زندگی کیسے ہوتی ہے جی ضرور یہاں کے لوگ بڑے سمجھتے ہیں جی کہ جیسے دبائی کی بیلڈگوں کو دیکھا انچا انچا اور سعودی ریبیا جدہ ریاد یا باقی شہروں کی بیلڈنگز کو دیکھا تو پتہ چلا جناب جی کہ بڑی وہاں پر اچھی اچھی بیلڈگیاں پتہ نہیں یہ کتنی یاشی کرتے ہوں گے جی کیسا قسم کا پردیس ہے تو اصل میں جس پردیس پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ میڈل اسٹ کا پردیس ہے کیونکہ جس قسم کے دو قسم کے سفر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکانومی ایک ہوتا ہے بڑا جو ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں بڑا ہائی فائی قسم کا بیزنس کلاس ہو گیا جی اجناب جی اس قسم کی وی وی آئی پی کلاس ہو گی تو وی وی آئی پی کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یورپ کا سفر ہے اور یورپ کا پردیس ہے تو یہ جو ہے ایکانومی والے بیچارے مزدوروں کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ میڈل اسٹ میں کام کرتے ہیں اکثریت یہی ہے اکثریت تو سارے بیچارے یہ دے رہی ہیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا کسابی بیچ میں بتاتا ہوں کیونکہ میں تو ظاہر ہے کہ جو بندہ سمندر میں ڈگگی لگا کے آیا ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ سمندر کتنا گہرا ہے میں نے جا پردیس جانا تھا تو میں بڑا خوش اور دوستوں کو بدا رہا میری سعودی ریبیا کی سیٹ ہو گی ہے میں جا رہا ہوں پتہ نہیں میں نے پچاس ہزار ریال مینے کا کمانے تو مجھے ایک دوست کہتا ہے تم کدھر پچاس ہزار ریال کماؤ گے تو میں پتہ نہیں ہی کتنا ہوتا ہے پچاس ہزار ریال میں نے کہا جی مجھے تو یہی پتہ ہے کہ میں نے کبھی ادھر جانے ہے تو یاشی ہونی ہے میری تو کہتا ہے بھائی میں جوتا ہوں پردیس مجھے معلوم ہے پچاس ہزار ریال بہت بڑی رقم ہوتی ہے تو میں پچاس کی وجہ پچاس پانچ ہزار ریال بھی مل گیا تو میرے موہ پہ جناب آ کے دن ہوتا ہے اور جناب صاحب ٹو پیس کوڈ پہن کے جا رہے ہیں جیسے جناب بزنس میٹنگ پہ جا رہے ہیں اور جب میں پہن کے جناب گیا تو دیکھا کہ سارے وہ چپلیں پہنی ہوئی یا پردیس جا رہے تھے پردیس ہی جا رہا تھا میں تو یہ سمجھا کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ پردیس کیا ہوتا ہے پردیس کا تو چپٹر بعد کا شروع ہوتا ہے نا میں تو یہ خوش کہ جناب سعودی عربیا جا رہا ہوں تو میں نے ٹو پیس پہنا ہوا اور باقی جناب چپلیاں اور شروع کمیزیں اور وہ بھی بری بری تو میں نے کہا یار یہ لوگ یہ بھی اسی فلائٹ میں جائیں گے اچھا تو خیر جب پہلی بار میں گیا تو جنہوں نے مجھے ریسیف کیا تو انہوں نے جناب جی یہ کہا جی کہ یار تم تو ایسے لگتا ہے کہ کسی انگریز ملک میں آگئے ہو تم سعودی عربیا آئے ہو تو میں نے کہا یار تو مجھے بھی پتہ ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ جو تم بند تھن کے آئے ہو نا ہم ایک ہفتے کے بعد تم سے پوچھیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے جی ایک ہفتے کے بعد پوچھ لے نا تو اس کے بعد پہلے تو ایک دو دن ذرا تھوڑی سی وی آئے پی ٹریٹمنٹ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کی رہائش یہاں ہے جب مجھے وہاں بھیجا گیا رہائش میں تو ایک کمرے میں چھے چھے بندے آٹھ آٹھ بندے اور جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا جی کہ یہ ہے پردیس اور میں نے ان کو دیکھا جناب جی کہ کونوں میں کاکروچ پھیر رہی ہیں اللہ اکبر بڑے مائنڈ کے جناب میں بڑے افسوس کے ساتھ کچھ لوگ مائنڈ نہ کریں میں ایک عام طبقے کی بات کر رہا ہوں میں ہائی فائی پردیس کی بات نہیں کر رہا جو نائنٹی پرسنٹ طبقہ پاکستان کے اس گا تو کاکروچ وہاں پر پھیر رہی باتروم میں میں بھی جا کاکروچ کچن میں بھی پھیر رہی میں نے کہا یار یہ تو کاکروچوں کا دیس ہے یہ کدھر کی بات ہو رہی ہے تو مجھے کہتے ہیں اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم تو سوٹ پہن گئے تھے تو میں نے کہا چلے ہیر سوٹ تو ہمارے اتر گئے پہلی جی تو جب دو ہفتے گزر گئے تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ تم لوگوں کا قصور تھا کہ میں نے سوٹ پہن کے مجھے آنا پڑا یہاں پر اچھا ان کا قصور کیسے تھا ان کا قصور کیسے نہیں تھا وہ جب آتے تھے آ کے جناب ٹیپر کارڈ اٹھائے ہوئے ڈیک اٹھائے ہوئے وی سی آر پکڑے ہوئے اور پھر جناب پرفیوم لگائے ہوئے جب میرے ساتھ آکے بیٹھتے تھے میرے ساتھ جب آکے بیٹھتے تھے تو میں پوچھتا تھا یار یہ پرفیوم کون سا ہے اوہ بھائی یہ اتنے ریال کے ہے یہ اتنے ریال کے ہے تو وہ میں نے انہیں کہا کہ بھائی آپ نے یہ جو ڈرامے بازی میرے ساتھ کی ہوئی تھی نا یہاں پر کاکروچوں میں اور سے بیٹھتے ہو کھٹ مل تمہارے بستروں میں ہوتے ہیں اور تم نے جناب مجھے یہ شو کیا تھا تو کہتے ہیں کہ اب تم بھی ان کا ہی حصہ ہو میں نے کہا اب کوئی بات نہیں اب وہ کہتے ہیں نا کہ بتا نہیں وہ اصلوں میں سار دیا تو موصلوں سے کیا ڈھرنا وہ ایک کہاوت ہے نا میں نے کہا اب تو فانس گئے تو میں جہاں بھی جاؤں یقین کریں کہ بیٹھے ہیں نیچے اور مجلس ہو رہی ہے سب سے بہترین ایٹرٹینمنٹ جمعات والے دن لڑوں کھیلنا اور پھر اس کے بعد جب گھر پہ بات ہو جانی تو سب نے جناب کہنا جی کہ آہ 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 آج جو ہماری خوشی ہوگی گھر بات ہوگی ہے اس وقت نہیں تھا ہمارے سب ویرہ نہیں تھا ایک لیٹر لکھتے تھے وہ بھی کافی ٹائم کے بعد ملتا تھا سات دن کے بعد یعنی بیغم کے جو لیٹر کا جواب تھا وہ بیس دن میں ملتا تھا اگر وہ مطلب چار دن میں جواب دے دیتی ہے تو وہ بھی پھر اس کی مرضی اور جب گھر پہ فون کرو تو سب سے پہلے جناب جی کبھی کوئی بڑا اٹھا لے کبھی کوئی کچھ اٹھا لے تو ہم کہتے تھے مارے سکھے گر گیاں وہ بیغم کا ہیں ایکچینج کا تھا میرے خیال میں ایکچینج کا تھا پچیس ریال میں بائی سکھے ملتے تھے اس دور میں نائنڈی فائیو کی بات کر رہا ہوں جی جی تو یہ وہ پردیس یہ وہ پردیس آج بھی ہے ملکہ دبائی میں جائیں یہ جو سارے بچارے ڈرائیورز تب کا ہے جتنے بھی ہیں ایک کمرے میں بارہ بارہ لوگ ہوتے ہیں ابھی آپ نے دبائی کی ویڈیوز دیکھی تھی کہ ایک کمرے میں بارہ بندے ہیں اور ان کا سامان تیہ رہا ہوتا ہے اس پردیسی کے پاس ایک ہی سامان ہوتا ہے اور وہ جناب اس کی افاظت کاتا رہتا ہے وہ کیا ہے ایک چار پائی ایک ہینڈ بیک یہی ان کی کل دنیا یہ ان کی کل دنیا ہے لیکن مجھے افسوس تب ہوا پردیس کا جب یقین کریں کہ مجھے پہلے دن بخار ہوا جب پہلے دن بخار ہوا تو انہیں نے کہا جی کہ یہ بندہ گراؤنڈڈ ہو گیا ہے اچھا کورڈ ورڈ رکھے ہوتے ہیں پردیسی انہیں بھی اچھا سب لوگوں کے کورڈ ورڈ رکھے ہوتے ہیں کورڈ ورڈ کیا جی گراؤنڈڈ ہو گیا اچھا میں نے کہا گراؤنڈڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے جسے جہاز مطلب جب نہیں چلتا ملکہ تو اس کھڑا کار دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایرپورٹ پہ گرونڈیڈ ہو گیا ہے تو وہ بندہ جو کام کرنے کے لائق نہ رہے تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ گرونڈیڈ ہو گیا ہے تو اس دن میں جب گرونڈیڈ ہوا تو سارے لوگ کام پہ چلے گی میں اکیلا اکامونڈیشن پہ اچھا میں اور میرے ساتھ کاکروچ جو سچ بات بتا رہا ہوں اور انٹیٹینمنٹ سب سے بڑی بات کیا تھی یہ کہ ڈش لگا لو اور یقین کریں کہ میں سارا دن اکیلا کھانا پکا ہوا تھا انہوں نے فریج میں رکھا ہوا تھا گرم کر کے کھا لیا اور وہ تو رات کو جب واپس آئے تو یقین کریں کہ میں نے کہا ہاں اے نیمائے کتہ پسائی میں ہوں جی جی یہ صحیح ہے میں نے پھر رات کو کال کی اپنی والدہ کو تو میں نے کہا امی جی آپ تو مجھے کہتی تھی کہ شالت دنو تتیاں وہاں نہ لگن تو میں نے کہا جی آج مجھے بڑی تتیاں وہاں لگیا میں خود بھی تتا ہوا ہوا ہوں یعنی کہ گرم ہو گیا یہ تو ہو گیا میڈل ایش کا جن کو ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں ان کے بارے میں بتائیں جن کو ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی آپ یورپ کے پردیس کی بارے میں بات کر رہے ہیں یورپ کے پردیس کی جو ہے نا ایسے کرتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں اچھا ان کی طرح اپنی سٹوریز ہیں وہ مائنڈ بھی بڑی جلدی کر جاتے ہیں کیونکہ ان کی دو دو ٹھونٹ ہاں اور جو وہ لیکن پردیس تو پردیس ہے ان کے جو وہ کیا ہوتے ہیں لشکیں ششکے ششکے ان کے جو ششکی ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے زیادہ ہوتے ہیں پردیس میں یورپ کے تو ششکے بھی اپنی ہیں ان کی بات اکلی ویڈیوز میں کریں گے اب یہ جو پردیس ہیں نا یہ والے بیچارے جو میڈل ایسٹ والے ہیں تو ان کی ایک اور بڑی میں ایک خاصیت پائی جاتی ہے جو جو مجھ میں بھی پائی جاتی تھی دل یہ کرتا تھا کہ اپنے لیے ایک ریال کی پیپسی بھی نہ پیو اور اگر آپ کی تنہا فار ایکزمپل پندرہ سو ریال ہے دو ہزار ریال ہے تو اس میں سے سو ریال ڈیڑھ سو ریال اپنے پر خرچیں انیس سو ریال گھر والوں کو بھیج دیں یہ کوشش ہوتی ہے اور میں نے بھی یہی کوشش رکھی تھی اور باقی بھی اگر کوئی مجھے دبائی اور میڈل ایسٹ والا دیکھ رہا ہے تو وہ یقین نے میرے اس بات پر تفاہ کریں گے کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اوپر کم سے کم ہر چک نہ ہی کریں ایک جوڑا ہوتا ہے یا دو جوڑے اسی میں پورا گزارہ کار رہنا ہوتا ہے اور چپلیں بھی ٹوٹ جائیں تو وہ ہم سلوا لیتے ہیں اور اس کے بعد یقین کریں کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں زیادہ سے زیادہ بھیجیں کہ بیگم بچے اور وہ یاشی کریں اور پتہ چلتا ہے جناب جی کے بچے نے ایک موٹ سیکل رکھا ہوئے وان ڈو فائف اس پہ وہ جناب جی وان ویلنگ کرتا ہے اور بیگم جناب جی برینڈڈ سوٹ لیتی ہے پتہ چلتا جاتا ہے کہ جناب جی برینڈ سوٹ کی نئی کھل ہوئی ہے تو وہ پہلے وہاں جاتی ہیں جی وہاں کی شاپنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ جب یہ بندہ آئے گا تو اس کے پاس پتہ نہیں کتنے لاکھوں رپی ہوں گے جی جی اچھا اس پردیسی کی سب سے بری جو نصیب ہے نے قسمت اس پردیسی وہاں شروع ہوتا ہے جب خاندان والے سمجھ ہیں کہ اس کے پاس کروڑا رپی ہے یہ کیا بات وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس نے جو کچھ بھیجا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں اس نے جمع کیا ہوگا اور وہ ہمیشہ اس بچارے کو یہی سمجھتے رہتے ہیں اور وہ یہ اس کی بھی عزت بنی رہتی ہے وہ بھی اسی میں خوش ہے کہ یہ سب لوگ مجھے کروڑا پتی سمجھ رہے ہیں اور کیا چاہیے اس کو لیکن اس کے غریب کے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں ہے جب وہ واپس آتا ہے چھوٹی تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جناب جی میں جن جن ایک ایک ریال کی بچت کرتا رہا ہوں یہاں پر وہ گھر والے کیسے مزے سے اڑاتے رہے ہیں اور ایک دفعہ میں ایک دوست سے ملنے گیا دوست کہاں میرے کزن تھے تو وہ آئے تو میں نے کہا جی کہ ماشاءاللہ جی آپ بھی آگئے میں جدہ ہوتا تھا وہ دمام تھے تو وہ آئے تو ملنے گیا تو میں نے ان سے کہا جی ماشاءاللہ جی باہر آلے آگئے ششکے بڑھیں آپ کے تو کہتا ہے یار شاید بھائی کیا باتیں کرتے ہو ششکے ہمارے ہوتے ہیں یہ ششکے ان کی ہوتے ہیں جو گھر والے ہیں یہ دیکھیں نا اے سی لگا ہوئے تھنڈی وہاں ہوئے ہیں اور کیا جناب موجوں مستیوں میں ہیں ہم لوگ تو جناب جی میند مزدوری کرنے والے ہیں تو یہ ہر ایک پردیسی کی زندگی ہوتی ہے اپنے کپڑے خود دھونا ایک وقت کا کھانا بنانا چار چار دن کھانا اس کے بعد بیمار ہو جانا تو خود ہی دعائی لے کے آنی ہے کوئی دوست آپ کو لے جائے تو سمجھیں کہ بڑے خوش قسمت ہے آپ کیا کوئی دکان پہ بازار پہ لینے والا کوئی آپ کو مل گیا ہے ورنہ یقین کریں کہ خود ہی ڈاکٹر کے پاس جا کر میں جب بیمار ہو جاتا تھا نا تو میں خود جا کے ڈاکٹر کے پاس جا کے اسپیٹل میں پڑ جاتا تھا جی مجھے ڈرپے لگا دیں یہ نا کہ میری وہ صورتحال ہو جائے کہ کوئی ہاں لانے والا بھی نہ ہو تو یہ بڑی جناب ایک افسردہ زندگی ہوتی ہے بہت ہی بلکہ میں یہ سمجھا تھا کہ یہ سزا ہے ان میرے کرتوتوں کی سزا ہے جو یشیاں میں پاکستان کر کے آیا ہوں یقین کریں دوستی یاری موٹر بائک وہ جا رہے ادھر جا رہے جینز پہنی لیدر کی جاکٹ پہنی کالی ان کے لگائیں اور یہ جناب ان کے لگا کے وہ جا رہے ہیں لوگوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی ہیرو اس شہر میں ہے ہی نہیں ہے اور وہاں پر جا کر جناب جی سارا ہیرو پان نکل جاتا ہے تو خیر بڑی لمبی چوڑی باتیں ہو سکتی ہے لیکن چلیں پھر کبھی صحیح انشاءاللہ اب آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے یورپ والوں کی وہ بھی بڑی مزیدار باتیں ناظرین جزاک اللہ خیر پھر ملیں گے انشاءاللہ جی اللہ حافظ